بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سکین کے ریلیٹڈ ہم آپ کو ایمپورٹنٹ کوئسنز بتا رہے ہیں اینویل ایگزیمنیشن کے حوالے سے پریویسلی ہم نے کمپیوٹر اپلیکیشن اس کے ایمپورٹنٹ کوئسنز آپ کو بتا دیئے ایم بی ایف اس کے ایمپورٹنٹ کوئسنز آپ کو بتا دیئے بزنس سٹیٹٹکس اینڈ میتھمیٹکس اس کے ایمپورٹنٹ ٹوپکس امپورٹنٹ کویسن اور امپورٹنٹ چیپٹر بھی آپ کو بتا دی ہیں تو ان تینوں ویڈیوز کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو چینل پہ جائیں وزٹ کریں آپ کو تمام ویڈیوز نظر آ جائیں گے اس سے بینفیٹ اٹھائیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آسان سے یہ ریکویسٹر ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو سب سے پہلے آس کا نوٹفکیشن مل جائے تو سٹارٹ فنکشنل انگلیش سب سے تاف سبجیکٹ بزنس سٹیٹرکس اور میتھمیٹکس کے بعد آج کل جس میں سے بہت زیادہ سپریز آ رہی ہے نمبر ٹو سبجیکٹ یہ ہے اس ویڈیو میں کمپلیٹ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اس انگلیش کے سبجیکٹ کے اوپر گریپ کرنی ہے اور کس طرح آپ نے نا پیپر میں پاس ہونے ہیں اچھے اچھے نمبر لینی ہے اب آپ نے نوڈن کرنا ہے دیکھو انگلیش جو ہے یوں یہ فنکشنل انگلیش اس کے 2 section ہوتے ہیں پیپر میں جو آتے ہیں ایک ہوتا ہے section 1 ایک ہوتا ہے section 2 پہلے ہم section 2 پر بات کرتے ہیں نا section 2 کے اندر ہمیں ٹوٹل تین questions دیئے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے question 6 ایک ہوتا ہے question 7 ایک ہوتا ہے question 8 ان تین میں سے ہم نے دو کرنے ہوتے ہیں ان تین میں سے ہم نے دو قویسنز کرنے ہوتے ہیں اب قویسنز سکس جو ہوتا ہے وہ تو آپ کو قوالٹیز آف پرائیسی یا رولز آف رائٹنگ دی گوڈ پرائیسی یہ دو قویسنز میں سے ایک قویسن اس نے دیا ہوتا ہے اگر آپ رائٹر عمرانہ حشمی کی بک دیکھیں تو اس کے اوپر یہ دونوں قویسنز پرائیسی کا جب ٹوپک سٹارٹ ہوتا ہے پہلے ہی یہ دو قویسنز آپ کو دیا ہوئے ہیں تو ان دونوں قویسنز میں سے تو ایک مست آتا ہے ایزا قویسن نمبر سکس تو بیس نمبر آپ کے یہاں سے کلیر ہو گیا بہت سے سٹرنس یہ سمجھتے ہیں اس کو ایم بی ای فور آئی ٹو بی کی طرح یاد کرتے ہیں کہ سر آنے تو تیرہ ماکسی ہے آنے تو چودہ ماکسی ہیں کیوں اس کے اوپر اتنی توجہ کی جائے نہیں ایسا نہیں ہے انگلیش کے سبجیکٹ میں ایسا نہیں ہے اگر آپ پرائیسی کے وہ دو قویسنز بہت اچھے سے یاد کر لے تو آپ کے ایٹین نمبر بھی آسکتے ہیں نائنٹین ماکس بھی آسکتے ہیں یہ آپ کی رائٹنگ آپ کی پریزنٹیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اب نیکس جو قویسن نمبر سیون ہوتا ہے اس میں آپ کو اس میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کو پیسج دیا ہوتا ہے پرائیسی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک پیراغراف دیتا ہے نیچے سام ٹائم آپ کو تین قویسنز دے دیتا ہے نیچے اور چوتھا قویسن کہتا ہے کہ ایسا کہ کریں اس اوپر والے پیرے میں سے آپ ٹائٹل لکھیں اور چھوٹا سا پیرہ خود سے بنا کے ہمیں بتائیں یا سام ٹائم کیا کرتا ہے آپ کو جسٹ ایک ہی قویسن دیتا ہے اور اس ایک قویسن میں ہی کہتا ہے آپ کو کہ آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے اور پیرہ اپنے ورڈز میں لکھنا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے اس کو سرونٹ سمجھنی پڑتے یہ سب سے ایزی ہوتا ہے آپ نے بچپن میں نا ایک چیز کی ہوگی مطلب نائنٹھ ٹین تک تو ہم ایک کام کرتے ہیں سلیس اردو کرتے ہیں شاید آپ لوگوں کو یاد ہو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سیاکو سباک کے حوالے سے در جزال پیرے کی تشریح کریں تو اس میں ایک پیرہ دیا ہوتا ہے اس پیرے کے اندر نا ہر مشکل ورڈ کے نیچے اس نے انڈرلائن کیا ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ مہنی بھی لکھ کے دینے ہیں اور وہ جو الفاظ مہنی ہوتے ہیں وہ جس بھی ورڈ کے آپ نے مہنی لکھے ہوتے ہیں اس کو اپنے تشریح میں یوز کرنا ہوتا ہے یہ بلکل سیم ٹو سیم پروسیجر وہی ہے صرف کیا ہے صرف آپ نے یہاں پر ورڈز میننگ نہیں لکھنے ہوتے ہیں الفاظ مہنی نہیں لکھنے ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک آپ کو پیرہ دیا ہوا ہے آپ کو پیرہ دیا ہوا ہے کہ کمپیوٹر is a wonderful machine تو آپ اس لائن کو اپنے ورڈز میں تھوڑا سا لکھو آپ کو اردو میں پتا چل گیا کمپیوٹر ایک حیرت انگیز اجاد ہے تو آپ اس طرح لکھ دے تو اب آپ کی جگہ میں ہوں تو میں کیسے اس لائن کو لکھوں میں لکھوں پیرے کے اندر کمپیوٹر is a great machine تو کہنے کا مطلب یہ موٹے موٹے اور مشکل مشکل جو ورڈز ہوتے ہیں ان کو آپ نے نا آسان کر کے لکھنا ہوتا ہے اور اپنا ایک پیسیج بنانا ہوتا ہے اور اس پیسیج کی جو لینڈھ لکھ رکھنی ہوتی ہے وہ وان تھرڈ لینڈھ آپ نے رکھنی ہوتی ہے سمجھا رہیے بات تو یہ پیسیج آپ کو اٹم کرنا چاہیے کوئیسے نمبر جو ایٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ایسے کے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو ایسے آپ کو نہیں کرنا چاہیے ایسے آپ کو کہیں سے بھی وہ دے سکتا ہے آپ کی اتنی وکیبیوری اچھی نہیں ہے کہ آپ ایسے کو کر پائیں سو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ ہمیشہ کوئیسے نمبر سکس کے ساتھ کوئیسے نمبر سیون وہ جو پیسیج والا ہے اس کو اٹم کیا کریں تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پروبلم نہ آئے اب یہ تو سیکشن نمبر ٹو کے اندر آپ نے کرنے ہیں دو کوئیسے آپ نے کر لی اب سیکشن نمبر ون کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو ٹوٹل پانچ کوئیسے آتے ہیں ہر کوئیسے کے اندر دو تین چار اتنے پارٹس دی ہوتے ہیں میکسیمم بھی آپ کو اب اس میں جو کوئیسے نمبر ون ہوتا ہے نا سیکشن ون میں اس میں آپ کو وہ ڈیفینیشنز کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے ویڈ اگزیمپل بتاؤ اور نیچے ڈو ایس ڈریکٹیڈ بتاؤ ڈو ایس ڈریکٹیڈ کے جگہ آپ نے کبھی نیگٹیف سنٹینس کو انٹیروکیٹیف میں چینڈ کرنا ہوتا ہے کسی کا موڈ بتانا ہوتا ہے کسی کے اندر آپ نے کچھ بھی وہ ڈو ایس ڈریکٹیڈ میں پوچھ سکتا ہے آئی ٹھنک سو آپ کو یہ کوئیسے نا ٹیم کرنا چاہیے ہاں مانا آپ سٹورانس کو سنٹینس نہیں آتے لیکن پھر بھی چلو جو ہے نا اتنا تو انسان کو آتے ہوتے ہیں نا سنٹینس یا ان کے پاس پریزن انڈیفینیٹ انڈیفینیٹ کے کچھ پرفیکٹ کے کچھ کنٹینیوس کے ٹینس تو تھوڑے بہت تیو آتے ہی ہیں نا انسان کو اب یہ آپ کو پہلا کوئیسن یہ کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو آپ کو دوسرا کوئیسن اس نے دیا ہوتا ہے اس میں وہ سم ٹائم پوچھ لیتا ہے چینج انٹو نمبر چینج انٹو جنڈر پھر کرو ایبسٹریکٹ نون نون یا ایبسٹریکٹ نون کرو یا انٹینمز سینینمز کرو تو یہ کوئیسن بھی آپ کو ٹائم کرنا چاہیے آپ کو ایک بات بتاؤں ہم نے اپنے نونٹس کے اندر یہ ساری چیزیں سیمپل وے میں لکھی ہوئی ہیں ریٹرن میں دی ہوئی ہیں ہر چیز سلیوشن فارم میں دی ہوئی ہے کہ آپ کو ڈیفنیشنز کون کون سے کرنی چاہیے آپ کو نمبر جنڈر کون کون سے کرنے چاہیے نونٹس پر چیز کرلیں گے انشاءاللہ وطالعہ آپ کا بینفیٹ ہوگا اس کے لئے 0301 7097404 0301 7097404 یہ ہمارا کنٹیکٹ نمبر ہے اس پر کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ وطالعہ آپ کو بینفیٹ ہوگا اب سٹورنٹس نیکسٹ ایک اور کوئیسن آپ کو ٹیم کرنا چاہیے جس میں پریپوزیشن ہے آرٹیکل ہے اور اس میں کئی دفعہ آپ کو ایڈیمز بھی دے دیتا ہے ون ور سبٹیوشن بھی دے دیتا ہے تو یہ بھی کوئیسن اتنا ٹف نہیں ہے ہم نے اپنے نوٹس میں سیمپلی فائی کر کے سیمپل وے میں لکھا ہے ان سب چیزوں کو ٹھیک ہو گیا پھر آپ کو کوئی کوئیسن دے دیتا ہے وہ کہتا ہے چینج انٹو وائس وہ ایکٹیوائز پیسی وائز ناریشن چینج کرنے کو کہتا ہے تو یہ بھی کوئیسن آپ سٹورنٹس دیکھو اب وہ پانچ کوئیسن ہے ان میں سے کوئی بھی کوئیسن آپ نے تھری اٹیم کرنے وہ آپ کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں ایک ڈیفنیشن والا کوئیسن پکڑیں ایک نمبر جنڈر والا پکڑیں ایک آرٹیکل پریپوزیشن والا پکڑیں ان تینوں کو پر فوکس کریں آپ سٹورنز کو ایکٹیوائز پیسی وائز اور ناریشن وغیرہ ٹف لگتی ہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کو تو اگر آپ کو یہ کمپلیٹ جو ہے نا یہ آپ کی پیپر پیرنگ سکیم ہے اس طرح آپ اس کو پریپیئر کریں اپنے پیپر کو پریپیئر کر کے اس کو پاس ہوں دیکھو اس کو ایزی نہیں لینا یہ سبجیکٹ میں بہت زیادہ سیپلیز آتی ہیں سٹیٹ میت کے بعد آج کل دو تین سالوں سے اس سبجیکٹ کے اندر سب سے زیادہ سیپلی آ رہی ہے نورٹس جو ہیں وہ سمپل وے میں لکھے ہوئے ہیں آپ کو سمپل لینگویج کے اندر سمپل ورڈز کے اندر آپ کو لکھ کے بتایا گیا نورٹس کے اندر کہ یہ یہ چیزیں آپ کو یاد کرنے چاہیے سلیوشن فارم میں آپ کو ملیں گے اگر آپ کو چاہیے تو کنٹیکٹ کرنا پڑے گا ورسپ نمبر پر 0301 7097404 0301 7097404 یہ ہمارا کنٹیکٹ نمبر ہے اس پر کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ وطالعہ آپ کو ہر چیز کا آنس مل جائے گا نیکسٹ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم نیکسٹ سبجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے وچیز ایکنومکس دوسترونز اپنا خیار رکھیں اپنے انشاءاللہ اللہ حافظ